اسلام علیکم ایوریوان آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیوں آپ کو لوکل جو ڈروپ شپنگ ہے پاکستان کے اندر اسے وائٹ کرنا چاہیے اور آخر اگر آپ جب اس کو وائٹ کریں گے تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے آپ کو آخر کرنا کیا چاہیے تو سلوشن کی بھی بات کریں گے بیسیکلی دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو ڈروپ شپنگ کا آئیڈیا ہے وہ تو بڑا اچھا لگتا ہے پون پیپر کہ آپ کسی کی پوڈیکس کو سل کر رہے ہیں اپنا مارجن رکھتے ہیں اور اس پوڈیکس کو آپ سل کر رہے ہیں تو ان پیپر تو چیزیں بہت اچھی لگتے ہیں لیکن جب آپ ڈروپ شپنگ رکھتے ہیں اور اسپیشلی پاکستان کے اندر ڈروپ شپنگ رکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اب ڈیفرنٹ ڈروپ شپنگ پلیٹ فارمز کا نام سنا ہوگا جیسے کہ ایچ آر ٹریڈرز والے ہیں لوکل بابا ہے یا مرکز ایپ والے ہیں تو اب یہ ان لوگوں کا انیسیٹیو تو بہت اچھا ہے ڈیفرنٹ ڈی کام سلرز کو انہوں نے اٹیچ کیا ہوا ہے اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ تو اب یہاں تک تو کنسپ ٹھیک ہے لیکن ایشو یہ آتا ہے جب آپ ان کی پوڈیکس کو ڈروپ شپ کرنے جائیں گے تو آپ کی پوڈیکس ایک تو یہ ہے کہ ٹائملی شپ نہیں کریں گے آپ کا آرڈر کبھی بھی ٹائملی سے ڈسپیچ نہیں ہوگا اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیفنیٹلی اب وہ خود تو ہول سلر ہے نہیں تو ڈیفرنٹ ہول سلر سے پروڈیکس کو لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفنیٹلی ایشوز آتے ہیں اب ان لوگوں کو بھی تو اب وہ پورا ایک میکانیزم اس طرح سے سیٹ نہیں ہے سپلائی چینج اس طرح سے کنیکٹیڈ نہیں ہے تو جس کی وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں اب ہو گا گیا کہ جب ان سب پروسیس سے آپ گزریں گے تو آپ کا کسٹمر جو ہے اس کا کسٹمر ایکسپیئنس بہت خراب ہو جائے گا اور کوئی بھی کسٹمر یہ نہیں چاہتا کہ اس کو ہفتوں ہفتوں جو ہے پروڈیکٹ کے لئے انتظار کرنا پڑے تو اس کے اندر ریٹنز آئیں گے جب ریٹنز آئیں گے تو آپ کا بزنس بھی افیکٹ ہوگا اور جس کسٹمر کو آپ نے پروڈیکٹ بیچی ہے تو وہ بھی افیکٹ ہوگا اس چیز سے تو اس لئے پہلا تو میں آپ کو اگر سلوشن کی بات کروں تو پہلا تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ڈروپ شپنگ والے اس آئیڈیا سے ہی باہر آجیں کیونکہ ڈروپ شپنگ کبھی بھی ایک اچھا اور سکسفل بزنس آپ کے لئے ثابت ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کے پاس ایک پروپر جو سپلائی چین ہے وہ اویلی بلنا ہو تو اس لئے جب بھی اگر آپ ای کامرس کا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر تو ہمیشہ اپنے برینڈ کے اوپر فوکس کریں اپنا ایک برینڈ بنائیں اس کے اوپر اپنا ٹائم اور اپنا منی انویسٹ کریں وہی فیوچر کے اندر آپ کو کام دے گا تو ایک جو یہ بات ہے دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ کو ڈروپ شپنگ کرنا ہی چاہتے ہیں آپ کے پاس انمیسمنٹ نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی ایکس وائزہ ریزن ہے اور آپ کسی طرح بھی کر کے ڈروپ شپنگ کو ہی پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا کہ آپ دراز سے ڈروپ شپنگ کریں اور دراز کو ایزہ سپلائر یوز کریں اپنا اب کس طرح سے آپ نے دراز کو یوز کرنا ہے ایزہ سپلائر کس طرح سے آپ نے دراز کو لے کے چلنا ہے تو اس حوالے سے ہماری پروپر ویڈیوز آویلیبل ہیں دراز کی ڈروپ شپنگ کے حوالے سے وہ پلیئر لسٹ آپ چیک کر لیں وہاں پہ آپ کو پروپر گائیڈنس مل جائے گی کیسے یوز کرنا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کیوری ہو تو نیچے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے تانک اس طرح کی امیزنگ ویڈیوز اور امیزنگ کنٹینٹ آپ تک پہنچتا رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ